اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عظیم و شان ملک اور آپ کو دیکھر اپنا پیارا چینل لائک وظیفہ دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت خاص ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں وظیفہ فور دا میریج یعنی وظیفہ فور لاب میریج وظیفہ فور میریج یعنی کہ محبت کی شادی کے لیے ہم آپ کو وظیفہ بتانے والے ہیں اور یہ وظیفہ ان کے لیے بھی ہے جو نیک رشتوں کی تلاش کر رہے ہیں جو بہنیں نیک رشتوں کی تلاش ہے جن کو اور جو بھائی بہن نیک رشتوں کی تلاش میں ہیں ان کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے بہتی مجرب عمل ہے بہتی خاص نقشہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں نقشہ نہیں بلکہ ایک طریقہ کا عمل ہے یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک بطالہ آپ کی محبت کی شادی ہوگی آپ کسی خاص شخص کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی خاص شخص کے ساتھ سادی ہو جائے گی اور دوسری بات اگر آپ نیک رشتوں کی تلاش کر رہے ہیں تو آپ کو ایک نیک اور جائز اچھا رشتہ ملے گا دوسری بات کسی کے ساتھ محبت کا نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ کسی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اس سے جائز مقصد رکھتے ہیں اپنا جائز ارادہ ہے نیک ارادہ ہے نکاح کرنے کا آپ کا ارادہ ہے کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہتے ہیں غلط ارادہ نہیں تب انشاءاللہ تبارک بطالہ آپ کو اس عمل کو کرنے کے بعد اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کو ہنڈرڈن پرسنٹ ہی کامیابی مل جائے گی اور دوستو اس وظیفے کی بات خاص بات ایک یہ بھی ہے کہ اس وظیفے کو روز روز نہیں کرنا صرف ایک دن ہی اس وظیفے کو کرنا ہے صرف ایک دن ہی اس وظیفے کو آپ کو کرنا ہے تو آئیے ہم آپ کو سب سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ اس وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے دوستو آپ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا فرما بردار بن جائے آپ اس وظیفے کو کریں تو وہ آپ کی بات ماننے لگے آپ کی محبت میں تڑپ جائے آپ کی محبت میں ایسا بے قرار ہو جائے کہ آپ کے بینا نہ رہے سکے آپ کے بینا اس کا دل نہ لگے اور آپ کی جو محبت ہے وہ آپ کو مل جائے آپ کا مقصد جائز ہے کہ آپ کا محبوب آپ تک آ جائے تو خاص ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہے تو دوستو گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا مکمل دیکھ لینا وظیفے کو پورا مکمل دیکھنا تب ہی جا کر آپ کو یہ وظیفہ یہ عمل سمجھ میں آئے گا تو آئیے دوستو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو بتانا ہے یہ وظیفہ پاورفول ہے اس لئے ہے کیونکہ اسلامی مہینے کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو نوچاندی جو جمعیرات آتی ہے یعنی کہ نوچاندی جو جمعیرات ہوتی ہے وہ کسی بھی اسلامی مہینے کے جو سب سے پہلے والے ہفتے میں جو پہلے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچاندی جمعیرات ہوتی ہے جو آج کے دن ہے یہ آج کے دن جو جمعیرات ہے وہ نوچاندی جمعیرات ہے اور مطلب اب تو یہ ویڈیو آگے ملے آپ کو دیکھنے وہ کبھی مل سکتی ہے تو فیلال یہ نوچاندی جمعیرات تو نکل گئی ہے اب جو ہے وہ نوچاندی جمعہ ہے نوچاندی جمعہ کو بھی ہم کر سکتے ہیں اس وظیفے کو اس وظیفے کے یہی خاص بات ہے کہ اس کو آپ نوچاندی جمعیرات کے دن بھی کر سکتے ہیں تو بہت دھیان سے دیکھئے کیونکہ بہت ہی پاورفل عمل ہے بہت ہی پاورفل مجرم ہم آپ کو یہ عمل بتائیں گے تو بہت دھیان سے دیکھیں کس طریقے سے آپ کو اس کو کرنا ہوگا دیکھئے بھائیوں بہنوں سب سے پہلے آپ کیا کرنا ہے پاک صاف ہو کر باوضو ہو جانا ہے باوضو اس لئے ہونا ہے تاکہ شیطان آپ کو نہ بلگلا سکے مطلب شیطان کوئی ڈسٹرونس کریئے نہ کر سکے جب آپ وظیفہ کر رہے ہیں اس دوران اس لئے باوضو ہو جانا ہے آپ کو سب سے پہلے بار اول میں پانچ مرتبہ پانچ مرتبہ آپ کو کیا کرنا ہے درود پاک پڑھ لینے ہیں جونسی بھی درود پاک آپ کو یاد ہے اگر درود پاک آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ اس حالت میں اس موضوع پر آپ کیا کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹی سی درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو درود پاک یاد ہے تو اور زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پاورفول ہے تو اس چیز کو دھیان رکھیں گے سب سے پہلے اول میں پانچ مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے اس کے بعد آپ کو ایک آیت بتا رہے ہیں یہ آیت آپ کو پڑھنی ہے یہ جو آیت میں نے یہاں لکھی ہے میں نے لکھ کر دکھا دی ہے آپ کو بہت دھیان سے سمجھ لیجئے یہ کیا لکھا ہے میں آپ کو پڑھ کر بھی بتا دیتا ہوں اور بتا دیتے ہیں آپ کو ایک بار اس طریقے سے یہ آیت آپ کو سات مرتبہ پڑھنی ہے اس آیت کو آپ کو سات مرتبہ پڑھنا ہوگا اس آیت کو آپ سات مرتبہ پڑھ لیں گے اور جو درود پاک آپ نے ابل میں پڑھی تھی وہی درود پاک آپ کو لاسٹ میں پانچ مرتبہ آپ کو پڑھنی ہوگی اس طریقے سے وظیفہ مکمل ہوگا اس وظیفے کو آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں اس وظیفے کو آپ ٹھیک ہے کسی بھی نماز کے بعد آپ کر لیجئے نماز کی پابندی کیجئے عمل جو بھی کریں گے انشاءاللہ دوارہ گتارہ اللہ آپ کو اس کا بدلے میں صلح دے گا فائدہ دے گا اگر نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے اور جو جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس میں ان کو اگر نہیں کریں گے فالو نہیں کریں گے چھوڑ دیں گے تب وظیفہ کارگر ثابت نہیں ہوگا اس کا اثر نہیں ہوگا اگر آپ اس طریقے سے اس وظیفے کو کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ اپنے جائز جو مقصد ہے اس میں کامیابی پائیں گے تو دوستو اتنا پڑھنے کے بعد جب یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ پر کیا کرنا ہے کوئی ایک چھوٹا سا مٹھائی کا پیس لے لیں گے ٹھیک ہے کوئی مٹھائی لے لیں گے ایک پیس لیں دو پیس لیں جسا آپ کو مناسب لگے وصل لیں یہ کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس مٹھائی کے پیس پر تین بار دم کر دینا ہے تین بار دم کر دینا ہے تین بار دم کرنا مطلب کیا ہوا تین بار خونک مار دینا ہے اس مٹھائی کے پیس پر ایک ہے دو ہے جتنے بھی ہیں آپ جیسے مطلب ایک ڈبا رکھ رہے ہیں تو ڈبا بھی لے کر رکھ سکتے ہیں جیسے آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے اس کے حساب سے اگلے دن آپ اپنی معشوق سے ملنے جا رہے ہیں اپنی محبت سے ملنے جا رہے ہیں یا اگلے دن نہیں دو چار دن چھوڑ کر جا رہے ہیں جب بھی جا رہے ہیں مطلب اس سے مل رہے ہیں اس کو یہ مٹھائی آپ کو کھلانی ہوگی یہ مٹھائی آپ کسی کی طریقے سے اس کو کھلائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی محبت میں بے چین ہو جائے گا آپ کی جو محبت ہے وہ آپ کو مل جائے گی اور اس کے دل میں آپ کے لئے جگہ پیدا ہو جائے گی اور آپ کے نیک اگر جائز زرادہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نکاح بلکل اسی کے ساتھ ہوگا دوسری بات آپ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے بعض لوگ سوچ رہے ہیں کہ مٹھائی تو ہم کھلا نہیں سکتے ہم نہیں جا سکتے اس تک تو ان لوگوں کے لئے بھی ایک راستہ ہے ان کو یہ کرنا ہوگا صرف اور صرف سب سے پہلے وہ جس جگہ پر بیٹھ گئے ہیں اس عمل کو کیا ہے وظیفہ مکمل کر لیں مکمل کرنے کے بعد اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں اپنے مقصد کے لئے اور اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے معشوق کو یعنی کہ جو آپ کی محبت ہے جس کے لئے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں جو آپ کا مقصد ہے اس کو ذہن کے اندر یعنی اپنی آنکھوں کے بند کرنے کے بعد اپنے دل اور دماغ میں اس کا تصور کریں یعنی اس کا ایمیج بنائیں ایمیجینیشن کریں آپ ایسے سمجھیں گے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے ایمیجینیشن کر لیں اس کے بعد آپ تین مرتبہ ایسے ہی مو کھول کر آپ آنکھیں بند ہوں گی آپ ایمیجینیشن کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھا اور فونک ماریں گے تین مرتبہ بس اتنا آپ کو یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ ایسے کریں گے تو یہ وزیوہ بہت ہی پاورفل ہے ٹھیک ہے نوچندی جمعے کا ہے نوچندی جمعیرات کا ہے دو دن اس کے لئے مقرر ہیں اگر جو نہیں کر پائے جمعیرات کو وہ جمعیرات کو کریں گے تو بہت ہی پاورفل ہے اگر آپ اس کو کریں گے تو آپ کو ہنٹر ایٹ پرسنٹ آپ کے مقصد میں کامیابی ملے گی تو دوستو فلال کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا اور کسی دوسرے تک ضرور شیئر کر دینا ایک تو دوستوں تک یا بھائی و مومنوں تک ضرور شیئر کر دینا ورسپ گروپ میں ضرور شیئر کر دینا کہیں نہ کہیں ضرور شیئر کرنا کیونکہ یہ ایک اچھی چیز ہے اور آپ کے ایک لائک اور ایک شیئر سے کسی کا گھر بس جاتا ہے تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا تو دوستو فلال کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی چینل پر پہلی مرتبہ آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لینا اور اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دینا تو دوستو فلال کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی چلی دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش محمودی مشار ملک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ حافظ